گیارویں امام کی زندگی جو تھی وہ امام نے جو امامت کا ٹائم پیریڈ ہے وہ بہت کم ہے سکس ائرز امامت کی جو ٹائم ہے امام نے چھ سال امامت کا جو دور اور بہت سخت دور ہے امام کا اس کی وجوہات کیا ہے اس کی ایک سب سے بڑی وجوہات یہ ہے کیونکہ رسول خدا فرما گئے تھے کہ ہمارا جو باروہ آئے گا وہ سارے حکومتوں کو پلٹ دے گا تو اب یہ سارے جو حکومران تھے یہ اباسی خلیفہ یہ ظاہر ہے یہ حق علماء تو حق خلفاء تو نہیں تھے تو ان کو یہ ٹینشن تھی کہ یہ جو ان کا باروہ آئے گا یہ حکومت کو اُلٹ دے گا تو اب اس میں انہوں نے امام کو ایک تو اپنے پاس بلایا سامرا سامرا میں امام کو رکھا امام کو یا قید میں رکھا یا اگر آزاد بھی رکھا تو ایسا آزاد رکھا کہ امام ان کے تحتے کنٹرول میں تھے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے بہت کم ٹائم ملا امام کو دیا گا کہ امام سے لوگ ملتے امام کی پاس لوگ آتے لیکن بہرحال اس سخت ٹائم میں بھی جو ہے امام نے اپنا کام کیا یہی ہمارے لیے سب سے بڑا لیسن ہے جتنی سختی ہو تمہارے اوپر تم اپنی ڈیوٹی سے مت ہٹو چاہے سب لوگ تمہارے ہو سکتا آپ کو اچھا کام کرنا چاہ رہے ہوں کمیونٹی میں بہت مشکل ہو آپ سے نہیں ہو رہا ہو یا بہت سارے لوگ بولیں بھائی یہ ہو ہی نہیں سکتا اس نوٹ پوسیبل اب آپ جو ہے وہ کچھ نہیں ہو سکتا یہ برا حال ہے لوگ مانے گے نہیں نہیں اگر آپ حق پر ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ کام اصلاح کے لیے صحیح ہے تو آپ ڈٹے رہیں خود آپ کی نصرت کرے گا خود آپ کی مدد کرے گا کیوں کیونکہ اہلِ بیعت کی صیرت یہی رہی ہے اہلِ بیعت نے حق نہیں چھوڑا اور نہیں چھوڑتے بھی کیسے کیونکہ حق انہی کے ساتھ تھا اور اسی مشکل کے دور میں کہ جہاں امام سے مل نہیں سکتے وہاں کبھی کوئی سبزی فروش بن کے کبھی کچھ بیچنے والا بن کر کسی طریقے سے آ کر امام سے خطو کدابت لیٹر ٹرانسفر کیا کرتے تھے چیزیں ملتی تھی ملتی تھی